ہلو فرینڈز گوڈ مارننگ تو دیکھیں کتنی خوبصورت صبح ہے اور میں لے کر آئی ہوں ہانیا کو باہر روز کی طرح آج آیت ساتھ میں نہیں ہے تو میں اسے لے کر آئی ہوں گو مانے کے لیے اور یہاں پہ کافی جھگڑا ہو رہا ہے ایک بیٹے کا اور اس کے باپ کا دونوں باپ بیٹے لڑ رہے ہیں کافی تو میں ہانیا کو لے کے چلتی ہوں گھر ہم نے فائنل گھر پر آ گئے ہیں تو ہانیا دیکھو کیسے گیٹ بجا رہے ہیں گیٹ باہر سے لگا ہوا ہے اور پرینڈز دیکھیں یہاں ہو گیا ہے گھر کلین ڈوز کی طرح تو گھر کی ساف سفائی سب ہو گئی ہے یہ دیکھیں پورا گھر ساف ہو گیا ہے اور بارش کا موسم ہو رہا ہے مجھے لگتا بھی بارش سٹارٹ ہو جائے گی اور دیکھیں بارش سٹارٹ ہوئی گئی اور میں یہاں برطن لگا دی کیونکہ کافی پانی ہو جاتا ہے پھر اور کھانے میں بنی ہیں مٹ اور جی شنگ دانی کی چٹنی آچار تو میرے امی کھانا کھانے بیٹھ گئے کافی بھوک لگی تھی تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں ہیلو پرینڈز اسلام علیکم میں ہونی امت ناز ہے بہت بہت سو آگت ہے آپ کا میری چھوٹی سی زندگی میں دو پرینڈز کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے دو پرینڈز آپ کے دعا سے ہم سب بیٹی کیا دو پرینڈز سو گئی ہے دو پرینڈز میں سو گئی ہے میں دکھا دیوں آپ کو سو گئی ہے دیکھیں ہنی سو گئی ہے تو پرینڈز دیکھیں یہ کپڑیا میں سینے ہیں تو میں پہلے پرینڈز سیتی ہوں اس کے پار ٹاپ سینگے یہ لگاتی ہے میں نے دھاگا ہم یہ سی لیتے ہیں دیکھیں پرینڈز موسم کے وجہ سے اتنا اندھیرہ ہو گیا ہے کہ مجھے یہ لائٹ چالو کرنا بڑا بڑا والا میں نے ادھر کا ٹوپ لائٹ چالو نہیں کیا یہ لائٹ چالو کروا لیا ہے اور کافی اندھر ہونے کے وجہ سے میں نے جو بڑا لائٹ ہے وہ چالو کیا کیونکہ یہاں میں کپڑے سی رہی ہوں تو روشنی ہونی چاہیے کافی اندھیرہ ہو رہا ہے موسم کی وجہ سے دیکھو ابھی تک بارش چالو ہے دیکھو کہ تک بارش ہے موسم کی بارش ہونی ہے شاید میری آواز نہ آئیں بارش میں کافی بارش ہو رہی ہے اور میرے کپڑے بھی لے گئی کیونکہ یہاں نہیں اڑ گئی تھی یہ وجہ سے میں کپڑے بھی نہیں سائے سوری سی پھائی آپ کو آماد آ رہی ہوں ہی بارش کی میں دکھاتی ہوں آپ کو بیک کاملے سے بارش کتی زورو کی ہو رہی ہے یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے اگر پانی نہ آئے اس لیے ہم نے یہ لگایا ہے اگر پانی نہ آئے گل کی گھر میں بچے بہان نہ جائیں اس لیے لکڑی لگا دیئے زورو کی بارش آت اور صبح سے بارش آت میں ہنی کو زرہ سا باہر لے گئی جب سے آئیں ہو گھر میں تب سے بارش ہوئی ہے کیونکہ کپڑے سینے ہیں سی رہی تھی اور ہنی اڑ گئی کیونکہ کپڑے بھی نہیں سی پائی اب یہ ہنی کو میں نے پھر سے سلایا ہے تو میں پھر سے ماشین پیٹ کیوں اور چار بجرے ہیں پانچ بجے بچے پڑھنے آتے ہیں شاید بارش میں بچے نہیں آئیں گے بارش کافی تیز ہے تو شاید بچے بھی نہیں آئیں گے کہ اگر حقی بارش ہوتی ہے تو وہ لوگ آ جاتے ہیں اور اگر ایک گھنٹے میں بارش کم ہو گئی تو شاید بچے بھی آ جانے گے تو ایسا ہے بارش کا حال اور میرا تو ہی کہاں گا ہے میں چائے بنا کے پھینوں تو میں چائے بنا لیتا ہوں پھوڑی سے اپنے لیے کہ جب بعد میں مکلے بنیں گی تب بہت پھیلیں گے تو میں چائے بناتی ہوں فرنڈ چلتے ہیں کچن میں چائے بنا دیئے تو کافی بارش ہونے کی وجہ سے میں نے ہانیہ کو کمبل اڑایا کیونکہ کافی تھنڈا موسم ہو رہا ہے فرنڈ تو ہم چلتے ہیں کچن میں اور جی میں بنا رہی ہوں یہاں پہ لیے چائے کہ یہ کافی تھنڈا موسم ہے اور چائے کی سکت ضرورت ہے تو میں چھوٹی سے بھوگونی لے لیتے ہیں اور اسے میں بنا دے ہیں چائے یہاں میں بنا رہی ہوں اپنے لیے چائے یہ دیکھیں میری چائی ریڈی ہے اسے لے کے چلتے ہیں اگے کے روم میں اپنی مشین کے پاس اور اسے لگ دیتے ہیں مشین کا فرنس میں اپنی چاہے پہلے پی لے دیوں لیکن پہلے ٹنڈی ہو جائے گی تو مزہ نہیں آئے گا بارش کی دنوں میں چاہے پینے کا اپنا لگی مزہ ہو جائے میں اس وقت یہ کہہ رہی تھی شاید آپ کو میری بارش میں آواز نہ ہی ہوگی بارش بہت زور ہوگی بارش ہو رہی ہے بہت تیز بارش شاید بچے عربی کے نہیں آئیں گے کیونکہ اس وقت اب سوا چار ہو گئے ہیں جب میں نے پولا تو اس وقت چاہ پہلے دی میں چاہے بنانے کیچن میں چلی گئی تھی تو کافی بارش ہو رہی ہے اگر بارش شروع گئی تو شاید بچے آ جائیں گے اور ہانیا کو میں نے صدایا ہے سکمبر لڑایا کہ آپ پھر ٹھنڈا موسم ہے اور پنکھا اس لئے چالو ہونا پڑتا ہے کہ اگر پنکھا بن کرو تو پھر مچھا لگ رہے ہیں یہ وجہ سے میں نے پنکھا بھی چالو رکھا ہے اور دیکھتے ہیں اگر پانچ بار تک کم ہو گئی بارش تو بچے آ جائیں گے ہ escolaیے کپڑے سینے بہت ہوا چھ�ی ہی انے کو کپڑے سینے بہت ہوا چھوڑ گیا ا Omaha Ford کیونکہ دینے ہیں کپڑے تو سینا تو ہیں ہی اچھا نہیں لگا مجھے بھی کیوں میں روز ہو چکی ہوں کہ میں سی انگی سے انگی بٹ میں سی نہیں کھاری تو ہم کپڑے سی لیتے ہیں اس کے بعد ہوتے آپ سے تو پرینڈز ابھی ابھی اعلان ہوا مزید میں کہ شکل ہو یا کا انتقال ہو گیا ہے ہماری ہاں کے یہیں ہی رہتے ہیں کوئی عمر نہیں ہے ان کی ابھی بھی ان کی بیٹی کی شادی ہوئی اور ان کی بیٹی کی شادی بھی بہت کم عمر میں ہو گئی پندرہ سولہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنی بچے کی شادی کر دیئے تو ابھی ان کے بعد ہی صاحب زندہ ہیں ماشاءاللہ ان کی امی ہیں اور بلتے ہیں کہ وہ اچھے بیٹھے تھے بیٹھے بیٹھے ہی انہیں مہچرہ ٹک آیا ہو مطلب میری آنکھوں میں بھوم رہے ہیں مجھے اعلان ہوا کر مجھے سمجھ میں نہیں آیا بارش کی ویسے کہ کس کا انتقال ہوا لیکن جیسے میں نے سٹیٹس دیکھا میرے مامو ہیں سامنے رہتے ہیں انہوں نے سٹیٹس پہ ڈالا ہوا تھا تو ان سے ایک دھکا لگتا ہے نا انسان کو ایسا دھکا لگایا مجھے اس ٹائم کیونکہ ان کی کوئی عمر ہی نہیں تھی کہتے ہیں نا موت با رہا کے آنی ہے کب کسی موت آ جائے گی بولنے سکتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ میں سے اتنی ہی زندگی دے ہم بول دیں پچاس سال کی زندگی دے ساٹھ سال کی ایسا ضروری نہیں ہے انسان کو اللہ میں ساٹھ سال کی یا پچاس سال کی زندگی دے گا اللہ میں کب کس کو بلا لے بول نہیں سکتے اللہ سے ہی دعا ہی کہ اللہ انہیں جنت میں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اللہ ان کی جناہوں کو معاف فرمائے اللہ انہیں خبر کی حضاف سے بچائیں اللہ انہیں جنت کی نعمتوں سے نواز دے آمین اللہ سے ہی دعا ہے کہ اللہ ان کی ان کی گھر والوں کو صبر دے صبر عطا فرمائے ان کے لئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا سنگی کہ وہ مجھ سے ہمیشہ بات کرتے تھے میں باہر جب آتی جاتی تھی ہنی گلے کے تو کیسے ہیں کیا ہیں ہمیشہ مجھ سے بات کرتے تھے ان کی اببہ بھی بات کرتے ہیں ان کی اببہ کو پہلے ساتھ ایک آیا تھا تو انہیں چلنے میں دکت ہوتی ہے پہلائز ایک ہاتھ پہر پہ ہے ان کی افسوس کی بات یہ ہے کہ واقعی میں ان کی کوئی اومن نہیں تھی وہ زیادہ سے زیادہ میرے حساب سے ہاں پہتالیس سال بول سکتی ہوں چاریس پہتالیس سال کے وہ ہوں گے ہمیں اومن نہیں ہیں پر کہتے ہیں کہ اللہ کو جو پسند آتا ہے اللہ کو جو اچھا لگتا اسے جلدی اٹھا لیتا ہے اور واقع میں وہ انسان بہت اچھے کبھی کسی سے جھکڑا نہیں کبھی کسی سے لڑائی نہیں کبھی کسی کو مو دال کے بولنا نہیں چھوٹے بڑوں کی انتساز کل کی بچے کرتے ہیں نہ بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں کہ ایک لڑکا اپنے باپ کو مار رہا تھا نون مسلم تھے وہ اور وہ لڑکا اپنے باپ کو مار رہا تھا تو مجھے اتنا برا لگا ہندو ہوتے تھے تو میں نے ان سے مہاراتھی میں بات کری کہ یہ کیا طریقہ ہے کیسا بھی ہے مانتی ہوں کہ اس کا باپ شراب پیتا ہے مانتے ہیں ایسی کونسی اولاد ہے جو اپنے باپ کو ہی مارے گی یہ دیکھے ہوئے صبح میں بہت خراب لگا اور ابھی یہ خبر یہ ہی دعا ہے کہ اللہ میں ان کی گھر والوں کو صبر دے اور جی انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ موت کوئی ٹائم ٹیول نہیں ہے موت آنے کا انسان کو موت کبھی بھی آسا تھی کہ ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی ماریں گے نہیں میں نام نہیں بتانا چاہتی ایسے لوگ ہیں جن کو اتنا غمڑ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہمیں کبھی موت ہی نہیں آئیں گی انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ آخرت نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا میں ہی اتنے گناہ کر رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ آخرت ہے اگر آخرت کا ڈر ہوتا وہ انسان کبھی زندگی میں ڈرے گا گناہ کرنے سے گناہ تو ہوتے ہی ہیں انسان سے ایسے نہیں کہ نہیں ہوتے گناہ ہوتے ہیں انسان سے انسان کو ڈر بھی ہونا چاہیے توڑا سب اس کا ایسے بہت سے لوگ ہیں میری نظر میں میں نام نہیں لینا چاہتی ان کے دل میں ان کے دل میں بلکل بھی ڈر نہیں ہے تو پرینٹس ہو گیا ہے شام کا ٹائم ہم پی لیتے ہیں شام کی چائے اور آج میں نے بچوں کا عربی کے لئے چھٹی دیئے وہ اس لئے دیئے کہ سب بچے وہ ہی سائٹ رہتے ہیں جہاں انتقال ہوا ہے تو ان کی مغرف میں جنازے کی نماز ہے ہم بھی جائیں گے دیکھ کر آئیں گے اور جی بھی چائے پی لیتے ہیں شام کا ٹائم ہو گیا 5.30 بجھ رہے ہیں اس وقت اور یہاں ہم پی رہے ہیں شام کی چائے اور اس کے ساتھ ٹوست اور دیکھئے کتنی بارش ہو رہی ہے ابھی تک بھی شام کا وقت ہو جائے اس لئے میں نے بچوں کو چھٹی دے دی ہے اور ہانیا سو رہی ہے ابھی تک یہ دیکھیں اور شام کے 6 بجھ گئے ماما ادھ گئی دیکھو ہماری ہنی ماما ادھ گئی ہے گچھ آرہ رونا آرہ اولے باب لے چکے جو گچھ آرہ ہاں چلو میں لے لے کیوں چلو تو دیکھیں یہاں ہم نے کچڑی اس کے ساتھ میں ٹھیزا اور مٹ کی سبجی دو دو فیر کی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں آئیے بسم اللہ کیجئے اس ویڈیو ہم یہی کرتے ہیں ملتے ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اسے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نیو بلوگ کے ساتھ تک کے لئے اپنا خیال رکھیں کہ اللہ حافظ بی امان اللہ